جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ انساری گوٹ انگیٹل فام میں خوش آمدید اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں موجود ہوں بھائی کے ساتھ کیا نام ہے بھائی عبدالوحاب عبدالوحاب بھائی کے پاس تو بھائی یہ جانور جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی بڑے سٹریکچر میں آئیے اور اس کی کہانی سندے ہیں ان کی زبانی کہ بھائی یہ کیسے لیا تھا کونسی بریڈ کا ہے کب سے پال رہے ہیں تو عبدالوحاب بھائی بتائیے یہ بھائی یہ بھائی بچہ تھا کم سے کم دو سے ڈائی ڈائی مہینے کا تمجھ میں آئی اس کو ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا پالنے کے لیے تمجھ میں آئی اس کے بعد سے ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا یہ ابھی ہو گیا تین سال کا ابھی انشاءاللہ اس سال ہم قربانی کریں گے اس کی اور یہ نسلیں ڈائی تھی جو 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 بندے بولتے ہیں ڈائی تھی نا اسٹیلیا بھی بولتے ہیں اس کو اسٹیلیا یہ یہ والی نسل بھی ہے عبداللوحاب بھائی جب دھائی مہینے کا تھا تو کیا کھلا رہے تھے اور اب کیا کھلا رہے ہیں پہلے یہ چھوٹا تھا دودھ وغیرہ اس کو ہم لوگ دادہ طرف دیتے تھے پانس سے پانس سے چھے مہینے تک دودھ پہ اس کو رکھا ہوا تھا اب اس کو ہم لوگ ونڈہ دے رہے ہیں ونڈے میں کیا دے رہے ہیں چلکا بھوسا اٹھی ڈالیا کھتر وہ کالے چنے بول کیے ہوئے تو دو ٹائم دے رہے ہیں تین ٹائم دے رہے ہیں دو ٹائم دو ٹائم صبح کتنے بجے صبح ہم لوگ دیتے ہیں دس بجے پھر اس کے بعد دیتے ہیں مغرب کے بعد صبح دس بجے کیا دیتے ہیں بور کھتر صحیح ہے اور پھر مغرب میں کیا دیتے ہیں مغرب میں جو آپ کو ونڈہ بتایا ہے ونڈہ دے صحیح مہنگائی بڑی ہو گئی ہے شونک کنوں کے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ بھئی مہنگائی تو ابھی بہت ہو گئی ہے کیا بھی یہ شونک ہے اللہ کے نام کے لئے رکھا ہو گئے بس قربانی کے لئے اللہ کروا دیتا ہے سمجھ میں آئی اللہ پاک ہمارا شونک بھی برقرار رکھے اب باقی دیکھ سکتے ہو مہنگائی کی وجہ سے تو شونک میں بہت کمی آگئی ہے سمجھ میں آئی بس اللہ پاک ہر ہے کہ انسان کا شونک برقرار رکھے حلال شونک حلال شونک صحیح تو بھئی عبدالوحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ کم کریں شونک لیکن کریں حلال شونک ہے سلندہ ابراہیمی یہ پورا کریں تو ماشاءاللہ تین سال انہوں نے خدمت کی اور یہ کٹنے کے لئے آیت ان کا گوشت کا کام ہے گوشت کا کام ہے عبدالوحب بھائی کا اور اس کی میں آپ کو ہائٹ دکھاؤں تو ماشاءاللہ اچھی بڑی ہائٹ کا ہے ماشاءاللہ تقریبا یہ ہوگا ساڑھے پانچ فٹ ساڑھے پانچ فٹ ہائٹ کا بچڑا ہے ماشاءاللہ تین سال انہوں نے خدمت کی ہے بچہ آیا تھا دودھ پہ پالا انہوں نے اور اب یہ تین سال کا ہو گیا ہے اور بقرہ ایت پہ دوہزار تیس کی قربانی پہ کریں گے انشاءاللہ یہ تو بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہو گئی ہے بلکل ہو گئی ہے اس کا میں ایک نسخہ آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ سورہ تہا کے اندر ہے کہ جو قومیں قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان قوموں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے تو قرآن ہم لوگوں نے بلکل حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو صرف دینا ہے پورے ایک سال کے لئے تو ہمیں بھی اللہ پاک نے پسے پشت ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے بلکل ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے اور قرآن شریف کا مطالبی کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے ترجمے کے ساتھ اور اس کے حساب سے زندگی بسر کرنی چاہیے انشاءاللہ مہنگائی ہے بلکل ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو چینل کو جو ہے وہ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور اچھی لگی ہو تو بھئی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا عبدالواب بھائی سے اجازت چاہتے ہیں عبدالواب بھائی بہت شکریہ تینکیو ہے مسئلہ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ